چودری نسار نے کہا کہ اردو بولنے والے کسی کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہیں لیکن کراچی والوں نے پتچیس برس کا بوجھ آخر کار اتار پھینکا کوئی ظاہری اور کوئی چھپ چھپا کے ایسے اناثر ہیں جو اس شہر کو نومل نہیں ہونے دیتے مگر کراچی شہر کے عوام کا ردعمل بہت واضح انداز میں پرسوں شام سامنے آیا وزیر داخلہ نے بتایا کہ ایمکیم قائد کے خلاف ان کے پاس پہلے بھی ثبوت موجود تھے لیکن پرسوں کی تقریر سے شک و شبہات دور ہو گئے اور پردے ہٹ چکے ہیں ایمکیم کو غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ انہیں معلوم ہیں کہ متحدہ کو غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے راستے نہیں ہو رہی غیر ملکی پیسے کے ذریعے فنڈنگ جیسے منی لانڈنگ بھی کہتے ہیں اس کے ثبوت بلیک اینڈ وائٹ میں یقیناً مجھے پوچھا جائے گا وہ غیر ملکی فنڈنگ پاکستان کے ذریعے نہیں ہوئی وہ ایک اور ملک سے ہوئی اور پھر تیسے ملک میں گئی وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار نے کہا کہ حکومت برطانیہ سے رابطہ کر لیا گیا ہے الطاف حسین سے متعلق کچھ ثبوت و شواہد پہلے ہی سکوٹلینڈ جارٹ اور میٹروپولیٹن پولیس کے پاس موجود ہیں برطانوی حکام تمام شواہد اور حقائق کی بنیاد پر کارروائی کریں گے تک معاملات وہ آگے